ہوا کا رنگ ہوا کا رنگ وہی ہے جو پانی کا ہو 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 تو آپ ہمیں ہمارے سوال میں ہی اُلجھانے کی کوشش کرنے چلیے کوئی بات نہیں آپ یہ ہی بتاتیجے کہ پانی کا رنگ کیا ہے بھربل جی اب آپ یہ مت کہہ دینا کی ہوا جیسا ہی ہے ہو 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 کوئی نہیں ہزا بلدیو جی آپ درہا شاند رہی ہے حضور پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جس رنگ میں پانی کو ملا دیا جائے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملا دو بن جائے اس رنگ جیسے بھربل بہت خوب ایسی خوبصورتی کی امید بھربل ہم آپ ہی سے کر سکتے تھے بہت خوب واہ 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 پانی رہ پانی تیرا رنگ کیسا جھاپنا کی جائے ہو بھوپال سے راجہ سیرسہ بہادر کے راجہ سے راج دودھ آیا ہے بھوپالی راجہ کا پیغام لے کر راجہ شیرسہ بہادر کے یہاں سے آئے ہیں پیغام لے کر یہ راجہ شیرسہ بہادر تو ہمارے کوئی خاص مطر بھی نہیں ہے اور جہاں تک ہم نے سنائے یہ کافی ہم سے جلتے بھی ہیں چلی اب پیغام لائے ہیں تو بلائیے انہیں بلائیے جو آگیا مہارات جہاپنا ہم نے سنائے کہ بھوپال کے راجہ جو شیرسہ بہادر ہیں وہ ہو بہ ہو آپ کی نقل کرتے ہیں مثلا آپ ہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنا محل بھی بلکل آپ جیسا بنایا اور بات کرنے سے پہلے آپ ہی کی طرح گلا صاف کرتے ہیں ایسا نکل خور اببہ حضور اگر آپ کہے تو جنگ چھیڑ دیں اس سے پہلے تین جنگ چھیڑی ہیں آپ نے تینوں میں ہار کر لوٹیں ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جنگ کرنے جاتے یا صرف چھیڑنے آپ بتائیں کہ شیر شاہ بہادر کے پاس ہمارے جیسا بیٹا بھی ہے کی نہیں بیربل یہ تو پتہ نہیں جا پنا تو سنائے کہ ابھی ابھی ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا او او نکل کرنے کا اتنا شوق تو انہیں ہے ہی بیٹا بھی ہمارے بیٹے جیسا ہی پیدا ہوا ہوگا ہونہار ہاں ضرور ہونہار آئے بڑے ہونہار آئے آئی 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 موسیقی بتائیں کیسے آنا ہوا جی اپنا کی شان میں بندے خان کا سلام پیش کر رہی آئیں بندے خان کہاں حضور بندے کو ہی بننے گھا کہتے ہیں جاپنا ہمارے نورے حضور شہنشاہ بھپال کے یہاں خودا کی رحمت سے کئی سالوں بعد بیٹا پائدہ ہوا ہے بس اسی مبارک موقع کو دیکھتے ہوئے اگلے ہفتے بھپال میں جو شیجیشن رکھا گیا ہے جہاں پر آپ کی اور رانی صاحبہ کی موجودگی سے انہیں بہت خوشی ملے گی بس اسی لیے شیر شاہ پہادر نے میرے جریے دعوت نامہ بھیجوایا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے ہم ضرور آنا چاہیے پرنے خان آج آپ ہمارے مہمان ہیں انہیں مہمان ککش تک پہنچا دیا جائے اور ان کی اچھی خاتر کی جائے آئیے 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 جاپنا کس سوچ میں پڑ گیا آپ ہاں بیرپل ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم چلے تو جائیں ہم جانا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم چلے جائیں گے تو ہمارے دربار کا کام رک جائے گا ارے فریاد ہی آئیں گے فریاد کرنے کے لیے ان کی فریاد کون سنے گا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری گہر حاضری میں جو انسان ہماری اس گدی پر بیٹھے گا اور ہماری طرف سے راج کے سارے فیصلے کرے گا وہ انسان ہے بیرپل بیرپل زرہ سوچ سمجھ کر آرام سے فیصلہ لیں بلدیو جی ہم نے بڑے آرام سے اور بڑے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ لیا ہے بیرپل آج سے آپ ہیں راجہ کا پنجہ کیا ہو آپ سو کیوں رہی ہیں آرے ہم سو نہیں رہے رو رہے وہی پوچھا آپ سو کیوں رہی ہیں آرے آرے تمہارا تو وہ سوکار اور روکا سا ہمارا دھرندت ہمارا پچھپن کا ساتھی ہمارا دوست ہمارا اونٹ اس دنیا سے چلا گیا گزر گیا وہ ہمارا بھائی سا بالکل ہمارے بھائی جیسا تھا جاؤ جاؤ ہمارے لیے تھندہ شربت بنا کر لاؤں اور رربت نہیں شربت جو حکم سانی رائی با آرے سانی رائی با نہیں رانی سائی با سمجھی نہ جاؤ جو حکم سانی رائی با بہنہ 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 بدپل سے دودھ کے پھٹنے کی اور ہمارے دل کے ٹوٹنے کی خبر سب سے پہلے آمک ہو جاتی ہے بہنہ 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 مجھے تو بشواس ہی نہیں ہوتا کس جرم کی سجا دے رہے ہیں بھگوان میں بہنہ کوئی حکیم بھی اسے بچا نہیں سکا حکیم جب اپنے ہی مارنے پر تولے ہو تو بیچارہ حکیم کیا کرے گا صحیح کا آپ نے بھائی سا ہم نے ماں سے کہا تھا کم سواری کرنا اور سمیں پہ چنے کھلاتے رہنا لیکن رہنا اب ماں سے کہہ کر کیا فائدہ اور چنے کھا کر کیا ہوگا جس پر بادشاہ سلامت ہمیشہ سوار رہتے ہیں اسے کون بچا سکتا ہے جہاں پنا پر وہ کب گئے تھے مائک کے سواری کرنے ارے مائک کے جانے کہ انہیں کیا زورت ہے وہ تو یہیں سب پر سوار رہتے ہیں لیکن وہ یہاں بیٹھ کر دھرندر پر کیسے سواری کر سکتے ہیں وہی تو بہنا وہی تو ہم کہہ رہا ہیں وہ دھرندر بھربل کو تو کچھ کہتے ہیں نہیں باقی سب پر ہاتھیں گھوڑا لیکن سوار ہو جاتے بھائی تو ہم ہم ہمارے دھرندر ہمارے پیارے سے دوست ہمارے اونٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو گزر گیا دھرندر مر گیا کب کسے ہمیں تو کسی نے خبر ہی نہیں دی تھی ویسے آپ کس دھرندر کی بات کر رہتے ہیں بہنا ہم تو یہ بات کر رہتے ہیں بہنا ہم تو یہ بات کر رہتے ہیں باتھا سلامت اکبر نے بیربل کو راجہ کا پنجا بنا دیا پنجا تو ان کے پنجے کو کیا ہوا ارے ارے بیربل کو پنجا بنا کر ایسے لٹکا کر چلیں گے بہنا راجہ کا پنجا کا مطلب ہے کہ بادشاہ اکبر جانے کے بعد وہ بیربل راجگردی پر بیٹھے گا اور راج کے سارے فیصلے لے گا آہ راجہ کا پنجاب بننے کا ادھکار میرا تھا صرف میرا ماتا جی نے کسوں پیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دہج میں ہمیں بھیجا تھا اور ہمیں یہاں کے کیا ملا سوائے زلط اور شرمندگی کے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دھرندر ورندر کے ساتھ ہماری بھی شوکسما رکھ لینا بہ بہ آپ کا حق ہم آپ کو دلوا کر رہیں گے موسیقی 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 موسیقی